کسی کو سٹاپ کے لئے ہو رہا ہوں تو کوئی سٹاپ بھی نہیں ہو رہا تو یہاں پہ ایک بھائی نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں پہ بس سٹاپ ہے اور آٹھ نمبر کی بس یہاں سے کسی جگہ پہ نہیں روک سکتے ہماری ادھر آٹھ گھنٹی ڈیوٹی ہے فکی تو خالی ایک ہی جوب کرتے ہیں سائٹ میں کچھ الگ بھی جو ہے وہ کرتے ہیں نہیں سائٹ میں ہمیں آلاوڈ نہیں ہے سائٹ میں اگر کوئی ہم کو پکڑے گا تو پھر سیدھا سیدھا خروج ہے اچھا تو یہ تین نمبر بس نے جو ہے وہ مجھے یہاں پہ اتا رہا ہے ٹھیک ہے اور شہرہ اے برائیم کلی جو ہے وہ اس طرف ہے اچھا تو یہاں پہ ایک سامنے جو ہے بس سٹاپ ہے تھوڑی پانچ منٹ کی وارک جو پر ابھی یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ 11 نمبر بس جو ہے برائیم کلی جائے گی ابھی میں یہاں پہ آیا ہوں کسپا فیکٹری جہاں پہ جو ہے خانے کعبہ کا غلافے کعبہ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے اس فیکٹری کے اندر لیکن میں اندر سے جا کے جو ہے معلومات وغیرہ کیوں نے نہ کہا کہ آپ لوگ کو جو ہے وہ پرمیٹ جو ہے وہ لینا پڑے گا اسی کے بعد جو ہے آپ کو اندر انٹری ملے گی اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے پہلے لوگوں کو الاؤ کرتے تھے اندر جاتے تھے غلافے کعبہ جہاں پہ تیار ہوتا تھا وہاں پہ ان کو جو ہے سلائی کے لیے جو ہے ان کو موقع دیے جاتا تھا لیکن ابھی وہ جگہ بالکل بند کر دی گئی ہے اور کہتے ہیں کہ خالی ٹی وی وغیرہ پہ اس طرح سے جو ہے وہ اندر آپ کو دکھاتے ہیں تو اسی لیے تو اگر وہ اندر نہیں جانے دیتے تو اس ویسے جو ہے میں نے پرمیٹ وغیرہ بھی ہے وہ بھی جو ہے وہ نہیں لیا کیونکہ اندر تو آپ کو الاؤ کرنی رہے وہ تو پھر جانے کا فائدہ نہیں ہے لیکن میں یہاں پہ اس جگہ پہ آیا ہوں اور میں نے انفرمیشن لی ہے کہ جیسے پہرے لوگوں کو الاؤ کرتے تھے اندر جا کے وہ گلاف کعبہ کا جو ہے پورا پروسس دیکھتے تھے ابھی وہ چیز جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے اچھا تو یہاں پہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے مجھے یہاں پہ کوئی ٹیکسی وغیرہ نہیں مل رہی اور کسی کو سٹاپ کے لیے بھو رہا ہوں تو کوئی سٹاپ بھی نہیں ہو رہا تو یہاں پہ ایک بھائی نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں پہ بس سٹاپ ہے اور آٹھ نمبر کی بس یہاں سے جو ہے کسی فیکٹری سے جائے وہ حرم تک جاتی ہے جو کہ بلکل فری آف کاؤسٹ ہے تو ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ ویٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بس آتی ہے آٹھ نمبر بس اور کیا وہ ہم سے کرایا لیتی ہے نہیں لیتی تو ابھی چلتے ہیں اور بس سٹینڈ پہ جو ہے وہ بس کا ویٹ کرتے ہیں میں دکھاتا ہوں کہ میں یہاں پہ آ چکا ہوں یہ دیکھیں یہ بس سٹینڈ ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ لکھا ہے انہوں نے بس سٹاپ وغیرہ کا اور راؤٹ وغیرہ کا اور ٹائمنگ وغیرہ بھی ہے یہاں پر تو ابھی یہاں پر ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں تھوڑا شیرڈیڈ ایریا بھی ہے تو دھوپ سے بھی بچ جائیں گے چھوٹا یہاں پر یہ آٹھ نمبر بس آ چکی ہے یہ دیکھیں تو ابھی ہم لوگ بیٹھتے ہیں اس میں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ہمیں ڈراؤپ کرتی ہے یہ ابھی میں بس کے اندر بیٹھ شکا ہوں لیے دیکھیں بس کے اندر کا بیو خالی ہے بلکل خالی دو تین لوگ بھی جب ہے بیٹھے میں پھولی ائر کنڈیشن ہے اچھو تو یہاں بھی یہ دیکھیں ڈرائیور کے لیے بلکل ایک الگ پراپر یہاں پہ جو ہے وہ کیمن بنایا ہے اور تھوڑا سا یہاں پہ یہ کچھ چیز لینی دینی ہو یا ٹکٹ بغیرہ کا کچھ اشیو باقی آپ یہ بیسے تو یہ بس فریم ہے لیکن اگر آپ پیمٹ بغیرہ کا سسٹم ہے تو وہ اس طرح سے جو ہے آپ سرائب کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ اوپر دیکھیں یہ ایک سکرین لگی ہوئی ہے جو بھی سٹاپ آئے گا انگلیش میں اور آرابک زبان میں یہاں پہ سٹاپ کا نام جو ہے وہ آ جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ جو پبلک ٹرانسپورٹ کے بس ڈرائیور ہیں میں ان سے آپ کی بات کرواتا ہوں السلام علیکم بھائی حوالیکم السلام کیسے ہیں آپ خیر خیریت ہے الحمدللہ آپ سنائے خریت ہے سب سے بھی لوگ اپنا نام بتائیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے جی وقاس حیدر اور میرا تلق ہے پاکستان پنجاب زلچ اقوال سے اچھا میں نے یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پنجاب سے دیکھیں زیادہ در جو تعداد ہے وہ پنجاب سے لوگوں کی ہے ہماری ٹرانسپورٹ میں ویسے تو پہلے اب سے تقریباً دو سال پہلے جو زیادہ تر لوگ تھے ڈرائیور وہ زیادہ تر مسری تھے اور سوڈانی تھے تو ابھی یہ زیادہ جو ہے نام ادھر کیرلہ اور پاکستان سے آ رہی ہے تو اس میں پنجابی بھی ہیں پھٹان بھی ہیں تو بس تقریباً سب مکس ہیں تو یہاں پہ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو میں ابھی نہیں ہوں تقریباً ابھی آٹھ مہینے ادھر مجھے مکمل ہو چکے ہیں ابھی نام جو مہینے وہ شروع ہیں تو پاکستان میں کیا کرتے تھے وہاں پہ بھی بس وغیر چلاتے تھے یا؟ بڈ ڈائیور تھے یا کیا تھے؟ نہیں میں اس سے پہلے دبائی میں تھا سن 2018 میں ادھر کا دبائی کا ایوی لسنس ہے میرے پاس ٹریلے کا تو اس کے بعد پھر پاکستان میں رہا تقریباً چھ سات سال ادھر ہی رہا ہوں ادھر اپنی گاڑیاں تھی ایک وہ آئی ایس تو بس ادھر ہی کیم پاس کیا پھر ماشراللہ ہمارے پاکستان کی کیا بات ہے ابھی پھر ادھر آ گئے ہیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں اس فری بس سروس کے حوالے سے بتائیں کہ یہاں پہ فری بس سروس جو ہے وہ کیا حکومت کی طرف سے ہے؟ اور کون کون سہریے میں چلتی ہیں یہ بس سروس یہ بیسیکلی جو کمپنی ہے یہ سرکاری ہے نسمہ جو ہے اس کا یہ پروجیکٹ ہے اور یہ حکومت کے انڈر ہے تو یہ صرف اور صرف ظاہرین کے لیے ہے حاجیوں کے لیے ہے زیادہ تار ہمارا کام بھی ادھر ہی ہوتا ہے حاج میں اور رمضان میں پبلک آتی ہے تو ان کے لیے ایک سہولت ہے ابھی ایک بندہ جو ہے ادھر ویسے تو ٹیکسی کا جو خرچ ہے وہ زیادہ ہے تو پھر پبلک کو یہ جو ہے کافی سہولت ہے آنے جانے میں لیکن یہ چلتی صرف مکہ میں ہے صرف مکہ ایریہ کے اندر ہے یہ بس سر اور کتنے نجے سے یہ آٹھ نمبر کی بس سر اس طرح کے کتنی بس سر ہوتی ہیں مطلب کے اور کیا نمبر سر ہوتے ہیں یہ تقریباً ایک سے لے کر بارہ تک ہیں اچھا ایک سے لے کر بارہ تک وہ ڈیفرنٹ راؤٹس ہوتے ہیں سب سے ڈیفرنٹ راؤٹس ہوتے ہیں سب سے ابھی آٹھ نمبر ادھر سے چل رہی ہے تین نمبر ہے وہ اس کا الگ روٹ ہے پانچ کا الگ ہے دس کا الگ ہے بارہ کا الگ ہے یہ تقریباً زیادہ تر مکہ سے چلتی ہیں آٹھ نمبر تو نہیں ہے لیکن بارہ نمبر ایک بس ہے وہ ہماری ادھر چلتی ہے مسجد ایشہ کی طرف دس نمبر ہے وہ ادھر جورانہ کی طرف چلتی ہے تو یہ تقریباً آجیوں کو تقریباً مکمل سہولت ہے اس میں بقات کے لئے اگر ان کو جانا پڑے ہیں یہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مطلب کہ آپ کسی بھی جگہ گاڑی روکتے ہیں خالی بس سٹاپ کے پر جائے گاڑی روکتی ہے نہیں ہم کسی جگہ پہ نہیں روک سکتے بسکلی یہ ان کا جو حکومت کا ارادہ ہے وہ اپنے لوگوں کو اس کام میں ڈالنا ہے ویسے یہ لوگ ان کو نہیں ہیں مطلب کہ یہ اپنی گاڑی ہے ہاتھ دے تو آپ بس نہیں سٹاپ کریں گے نہیں ہم نہیں روک سکتی اچھا دوسری بات یہ کہ جیسے مجھے ابھی میں کسی بھی سے بیٹا ہوں تو مجھے حرم جانا ہے کیا یہ بس ڈائریکٹی مجھے حرم میں اتارے گی یا اس سے پہلے کہاں پہ آپ مجھے مجھے اتاریں گے کہ مجھے ابراہیم خلیل روڈ پہ جانا ہے تو میں کس طرح سے جائے وہ جاؤں گا ابھی یہ سیم ٹو سیم ایک سسٹم ہے پاکستان میں جس طرح میٹرو چل رہی ہے یہ اپنے سٹاپ پہ رکتی 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 آپ کو حرم تک لے جائے گی ابھی آپ نے ابراہیم خلیل جانا ہے تو اس کے لئے آپ کو وہ جدر سے بس ٹچ کر رہی ہے اس کو ابراہیم خلیل جانے والی آپ اس سٹاپ پہ اترو گے مثلا کہ ابھی یہ اس سٹاپ کے بعد آگے المنصور ہے دوسرا سٹاپ جو ہے آپ نے ادھر اتر جانا ہے ادھر گاڑی آئے گی تین نمبر وہ آپ کو لے کے جائے گی ابراہیم خلیل تو آپ یہاں پر کتنے گھنٹے ڈرائیونگ کرتے ہیں ایک دن میں پورے دن میں ہماری ادھر آٹھ گھنٹی ڈیوٹی ہے پک کی تو خالی ایک ہی جوب کرتے ہیں یا سائیڈ میں کچھ الگ بھی جو ہے وہ کرتے ہیں نہیں سائیڈ میں ہمیں الاؤڈ نہیں ہے سائیڈ میں اگر کوئی ہم کو پکڑے گا تو پھر سیدھا سیدھا خروج ہے اچھا ہم اپنی الگ سی ٹیکسی بھی نہیں چلا سکتے تو پرسنل گاڑی رکھ سکتے ہیں لیکن ہم یہ اپنا دوسرا جو کام ہے آپ بلز ڈرائیونگ میں دے ہیں صرف اور صرف آپ ایک ہی جوب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی دوسری جوب نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے ہمیں الاؤڈ نہیں ہیں چلیں تینکی سو مجھ بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ اچھا تو یہاں پہ مجھے اس بس سٹاپ کے بعد جو ہے وہ ہوتا رہا ہے روڈ کے حرم کی طرف جائے گی ابراہیم خلیر روڈ کے پاس یہ آپ سامنے دیکھیں کلاک ٹاور ہے بالکل یہ آپ کو کیمرے میں قریب لگ رہے ہیں لیکن یہ قریب نہیں ہے کافی زیادہ دور ہے ابھی ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں اپنی بس کا اچھا جانے کو تو میں ٹیکسی وغیرہ میں بھی یہاں سے جا سکتا ہوں لیکن مجھے ایکسپیرینس کرنا ہے تین نمبر بس آئے گی وہ مجھے حرم کے کتنے پاس اور کتنے قریب جو ہے وہ مجھے مجھے اتارے گی تو مجھے ایکسپیرینس کرنا ہے کیونکہ جب میں گیا تھا تو میں نے ٹونٹی فائیو ریال جو ہے وہ ٹیکسی والے کو دیئے تھے لیکن جب میں واپس آیا ہوں تو وہ فری آف کاؤس جو ہے بس کے اندر جو ہے وہ میں جاؤں گا تو وہ پورا ہے مجھے ایکسپیرینس کرنا ہے کہ کس طرح کا یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے یہ بس ہیں وہ بھی فولی ائر کنڈیشن بس ہیں اور بلکل نیٹ این کلین جس بس میں میں آیا ہوں تو بلکل ساف ستری اور برینڈ نیو بس جو ہے وہ مجھے لگی اچھا تو یہ ہماری بس ابھی آ چکی ہے تقریباً چھ سات منٹ جو میں نے انتظار کیا ہے اور یہ ہماری تین نمبر بس جو ہے یہ دیکھیں یہ آگئی ہے اور ابھی ہم اس میں بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہ ہمیں اتارتی ہے اچھا تو یہ تین نمبر بس نے جو ہے وہ مجھے یہاں پہ اتارا ہے ٹھیک ہے اور شہرہ ابراہیم کلین وہ اس طرف ہے یہ تھوڑا لمبا چکر ہو گیا ہمارا اچھا تو یہاں پہ ایک سامنے بس سٹینڈ ہے تھوڑا یہ پانچ منٹ کی واک کے اوپر ابھی یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ 11 نمبر بس جو ہے ابراہیم خلیل جائے گی تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اچھا تو جیسے ہی پہنچیں یہاں پہ یہ بس آگئی دیکھیں 11 نمبر ابھی بیٹھتے ہیں اس میں اچھا تو یہاں پہ ہمیں اتارا ہے ابراہیم خلیل روڈ کے بات جو کہ کلوس ہے بالکل میرے ہوتل سے تقریباً دس منٹ یہاں سے وکنگ جسنس ہے اور یہ 11 نمبر بس کا جو ہے وہ لاس سٹاپ بتا رہے تھے تو جیسے کہ آپ نے دیکھا سب سے پہلے جو ہے وہ 8 نمبر بس میں میں بیٹھا اور اس کے بعد جو ہے 3 نمبر بس میں بیٹھا اور اس کے بعد 11 نمبر بس میں بیٹھا تو تین بسوں کے ذریعے جو ہے وہ یہاں ابراہیم خلیل روڈ کے اوپر جہاں پہنچا ہوں تو ابھی چلتے ہیں یہاں سے اچھا تو ابھی میں اپنے ہوتل کی طرف جا رہا تھا راستے میں ٹیکسی آلے بھائی نے جو ہے مجھے آواز دی اور کہا کہ حرم کی طرف جا رہے تو بیٹھ جائیں میرے ساتھ تو دیکھیں اللہ کا کیسا کرم ہوا اور میں جو ہے واک کر رہا تھا اس سے جو ہے وہ میری بچت ہو گئی لیکن اگر میں واک کر کے جاتا تو دس سے یارہ منٹ جو ہے وہ مجھے لگنے تھے تو آج کی ویڈیو میں یہیں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے بلوگ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ فی امان اللہ شکریہ